اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں ایک لڑکی کی شادی کو سات سال کا عرصہ بیٹھ گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنے بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھی وہ سب دو اور تین اور چار چار بچوں کی ماں بن چکی تھی اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ اس کی گودھ بھی بھر دے لڑکی کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے دوستوں اس لڑکی کی ساری سہلیاں یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جتنی بھی شادیاں اس کے بعد ہوئی سب صاحب اولاد ہو چکی تھی جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چپتی نظروں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہی وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گودھ کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی اس نے حمد کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی ریپورٹ میں بھی دکٹروں نے تقریباً نا امید ظاہر کی جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے دکٹر کے بعد کبھی ہاتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی تھی کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور عجیت سے گزر رہی ہے سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے لیکن رشتدار اور ہمسائیوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی جنہیں سن کر دل چاہتا تھا کہ وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی لیکن اسے امیت تھی تو صرف اللہ کی ذات پر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھ رہی تھی وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے پیارے دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کے دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساتھ کے تانوں میں اور بھی شدت آ گئی کہ تو تو بانج ہے میرا بیٹا بے اولاد ہی رہے گا آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے کہ اسے یہ باند پلے پڑ گئی ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گودھ میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا اس نے بچے کو وہی لٹایا اور اپنے کرمرے میں گئی اور ایسا روئی کہ بس گھر والے جمع ہو گئے اس کے بعد اس کے دل کی حالت کو سمجھے بھی نہ ہی سب یہ سوچنے لگے کہ وہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے حسد کرتی ہے اس لیے رو رہی ہے مگر ان جاہلوں کو کون سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کے جھولی میں ڈال دے انہیں موکانی والا دوسروں کے موں میں ڈال دے وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گوش سے اس قدر دل گرفتار ہوئی کہ خودبر کابو نہ رکھ سکی اور آج اس کے آنسو بھی سارے بند توڑ کر بہنے لگے بس اس کا ایک شہر تھا جس نے اسے کبھی تانہ نہیں دیا تھا اس کا شہر اسی دل و جان سے پیار کرتا تھا اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا لیکن وہ کیا کرتا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا ایک دن کسی نے کہا اپنے شہر کا بھی ٹیسٹ کرواؤ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن پھر بعد میں اس کے شہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرض ہے اس کے بعد شہر کا ٹیسٹ کروائی گیا جب ریپورٹ آئی تو ریپورٹ ٹھیک نہیں تھی پھر تو گھر میں ایک توفان آ گیا سب کہنے لگے کہ اب اس لڑکی کو فارق کرو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے لیکن اس کا شہر کسی صورت میں بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا شہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی بلکہ وہ اس کے دل جو ہی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ضرور ہوگی اور اگر اللہ کو منظور ہی نہیں تو ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں اس لڑکی نے اپنے شہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اس لیے کسی بھی صورت میں نہیں مانا ایک دن اس کی ساس نے بہت لاناتان کی یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشی آئے میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو تم بس ذہنی ہی نہیں بس دماغ بھی ہو ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسے رکتداری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے گا تو کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی یا اللہ اگر تُو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تُو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے پھر میرے وجود کو ادھورہ کیوں رکھا یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر جو چاہے مرضی کہتے رہے مجھے تو بستیرا ہی آسرا ہے میرے شہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار یا اللہ تُو ہر چیز پر قادر ہے اور سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ظرفوں کا واسطہ ہے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے اس راست سجدے میں اس نے ایسی فریاد کی اس کی آہو پکار سر کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارش ہی بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی ڈاکٹر بار بار حیرت سے اس کی ریپورٹ کو دیکھ رہے تھے پھر اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ سنتے ہی وہ لڑکی بینا کسی کی پرواہ کیے ہوئے اسپطال کے فرش پر سزدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے مجھ گناہگار کی تُو نے سن لی پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہی قادر مدلت ہے لوگ کچھ بھی کہیں بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں نہ کبھی کسی کا برا سوچئے نہ برا کرے دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھئے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہت بہترین عمل ہے اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو بھی بے اولاد ہیں اللہ رب العزت سب کو نیک اولاد کی نعمت سے نوازے اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہے انہیں اولادین نرینہ یعنی بیٹے عطا فرمائے اور جن کو اللہ نے بیٹے دیئے ہیں انہیں اللہ ان کو خاتون جنت کے صدقے بیٹیاں عطا کرے آمین پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے اس ویڈیو کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں سواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کہانی کے بارے میں جو اس عورت کی تھی اس کے بارے میں انہیں بھی زیادہ سے زیادہ اور اچھی طریقے سے معلوم ہو سکے اور وہ بھی کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو سکے اور دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بین نوٹفیکشن کو آل پر رکھ دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی کوئی بھی نئے اسلامی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے مل سکے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایسی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ